مانسون کی بھوششوانی مانسون کی اچھے بارش کی بھوششوانی کر چکے ہیں بیٹا بزرگ میں بھگوان جگرانات کا مندر اپنے آپ نے رہست میں سمیٹے ہیں مندر کے گوبند پر جرے پتھر میں مانسون آنے سے پہلے ہی بوندے آ جاتی ہیں ان بوندوں کو دیکھ کر یہاں کے پوزاری انمان لگاتے ہیں کہ آنے والا مانسون کیسا رہے گا مندر کے پوزاری قرحہ پرساد شکلہ نے بدائے کہ اس ورس پتھر پوری طرح بھیگا ہوا ہے بوندوں کے گرنے کی گتی بھی تیز ہے اس سے انمان ہے کہ اچھی بارش ہوگی دس سے پندرہ دن میں مانسون آ جائے گا انہوں نے بتایا کہ قریب مہینے بھر پہلے بھی پتھر گیلا ہوا تھا تب چھوٹی چھوٹی بوندے آئی تھی جو چھنک آندھی بارش کا سنکیت تھی مانسون سے پہلے یہاں جب بوندوں کا آگار چھوٹا ہوتا ہے اور پتھر کا ایک یا دو کونہ ہی گیلا ہوتا ہے تو اچھی بارش کا سنکیت نہیں ہوتا بیٹا بزرگ بھگوان جگناناتھ مندر اونیسہ شیلی سے بھیل ہے وہاں مندروں میں بھگوان جگناناتھ کے ساتھ بلداؤ اور بہن سبودرہ بھی اور بہن سبودرہ کی پرتیمہ ہے خود یہاں ساتھ میں صرف بررام کی چھوٹی پرتیمہ ہے مندر کے پیچھے اکیرے گیت ساوتاروں میں مہاویر بودھ کی جگہ بررام کا چھتر ہے پرازت ویوی بھاگ سے سنکچت اس مندر کے نیرمان کال کو لے کر بھی آسمن جس سے ہے مندر باہر سے بہت اسطوپ جیسا دکھائی دیتا ہے مندر کے دیوارے قریب چودہ فیٹ موٹی ہے انوبرت آکار کے مندر کا بھیترے حصہ سات سو ورگ فیٹ کا ہے مندر کے سامنے ایک پڑاچین کوہ اور تالاب ہے مندر کے باہر بنے مور و چکر کے نشان دیکھ کر کچھ لوگ اسے چکرورتی سمراتھ ہرشوردن کے کال کا بتاتے ہیں مندر کے دوار پر اصطاپیت ایاغ پٹ کو دیکھ کر اسے دوہزار ایسا پلک کے سنسکریتی سے بھی چورا جاتا ہے